سلام علیکم ناظرین راموس سے زندگی ایک بہلی کی نیکس آنے والی اپیسوٹ میں آپ لوگ دیکھیں گے کہ یا حسانی صاحب کے پاس آتی ہے مناظر اور اسے کہہ تھی کہ یہ سب کوئی تم کیوں کر رہے ہو کیا تم میری ماما کو تکلیف دینا چاہتے ہو جب یا حسانی یہ بات سنتا ہے در فورن جو آپ دیتا ہے اسے کہتے کیا تکلیف دے رہوں میں تو اسے کو بھی تکلیف نہیں دے رہا جو کچھ بھی ہوئے وہ آپ کے سامنے ہوئے اور سب کو پتا ہے جب میں آپ کے سامنے ریکویسٹ کر ر رہا تھا منتینٹر لے کر رہا تھا اس وقت آپ لوگوں کو ذرا بھی احساس نہیں ہے تھا اور اب آپ مو اٹھا کر آگئی ہیں آپ کو اپنی ماں کی فکر پڑھ رہی ہے کیا ہو گیا تمہیں اب تو کچھ ہوئی نہیں سکتا پلیز آپ مجھے بھول جائیں یہ بات سنتے ہیں فورن جو منحاصر سمجھانے کی کوشش کرتی ہے اسے کہتی کہ پلیز آپ میرے ساتھ ایسا نہ کریں میں اپنی ماں کو خوش دیکھنا چاہتی ہوں اور اس کے لیے کسی قسم کی قربانی بھی دینے کے لیے تیار ہوں دوسری طرف آپ لوگوں کو یہ بھی انٹرسنگ اور کمال کسین دیکھنے کو ملے کر فیضہ کے پاس آتی ہے کہ سنگو بگم اسے سمجھانے کی کوشش کرتی ہے اسے کہتی کہ چاہے جو کچھ بھی ہو جائے تمہیں ہاتھ صورت میں جانا پڑے گا یہ بات سنتی ہے فورن جہاں پر فیضہ اپنی ماں کو سمجھانے کی کوشش کرتی ہے اسے کہتی کہ ماں جی پلیز آپ مجھے مجبور مت کریں میں نہیں جا سکتی اور آپ میرے ساتھ ایسا کیوں کر رہی ہیں تو بہت زیادہ جب پرشان ہو جاتی ہے اس کے ما ماں سے کہہ رہی کہ بیٹا میں ایسا کچھ بھی نہیں کر رہی میں صرف اسے آپ کو خوش دیکھنا چاہتی ہوں میں چاہتی ہوں کہ تم وہاں پر جا کر خوش رہو آباد رہو اس وجہ سے میں یہ سب کچھ کر رہی ہوں لیکن جہاں پر جو ہے فیضہ اپنی ماں کو کہتی کہ ماں جی میرا گھار تو برباد ہو چکے میں اب وہاں پر کبھی بھی نہیں جا سکتی پلیز آپ مجھے مجبور مت کریں لیکن اس کے ماں زید کرتی ہے اور آخر کاروں سے راہی کرنے کی کوشش کرتی ہے اس سے کہہ رہی کہ چا رہنا پڑے گا اور وہاں پر جیسے کون قصہ رہنا پڑے گا کیونکہ نمان کو اپنی غلطی کا احساس ہو چکے اور مجھے پورا چکین ہے کہ اب آپ کو خوش رکھے گا اور آپ کی آنکھوں میں کبھی بھی وہاں سے نہیں آنے دے گا